موسم بھی آپ دیکھ لیں دبائی کا بہتی اٹریکٹرم رش بھی نہیں ہے روڈس پہ یہاں پہ سارا اسکریب کا کام ہے شاہلا خوش آئے ہو سب خیر اللہ شکرہ یہ پروسس ہے گیز کٹنگ کا موسم بھی آپ کو دیکھیں گے کہ اسکریب کے گدام کیسے ہوتے ہیں اور یہ بجنس اتنا فیموس بجنس کی ہوئے کیونکہ جو بندہ ہے اس بجنس میں جاتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ترقی کرتا ہے دبائی کا بہتی پرانا بجنس اسکریب کا بجنس آج ہم وہاں پہ گدام پہ جائیں گے وزید کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اسی کیا چیز ہے جو اسکریب کے کاروبار میں گھسنے کے بعد ہمیں ترقی دیتی ہے تو آج ہمارے ساتھ میر بھائی بھی ہیں کبیر بھائی بھی ہیں کبیر بھائی ابھی گاڑی نکال لے گئے تو یہ سارے مناظر ہے بھی یہ پارکنگ ہے آج موسم بھی آپ دیکھ لیں دبائی کا بہت ہی اٹریکٹو موسم ہے یہ ساری پیٹ پارکنگز ہوتی ہیں ہر منت آپ کو پی کرنا ہوتا ہے پارکنگز یہ سامنے پارک بڑا انجوائیمنٹ کا مہاول آج ہم پورے دن کو انجوائے کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ شارجہ کیسہ بنائے اور اسکریب کا بجنس کیسہ ہوتا ہے تو موسم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرکشش موسم بہت ہی اچھا موسم رش بھی نہیں ہے روڈز پہ رات کو بہت زیادہ برسات ہوئی تھی دبائی میں تو ابھی روڈز آف ہو گئے لیکن موسم ابھی تک وئی ہے جی فرینڈز تو یہ آگیا بورڈر شارجہ اندبائی کا تو ابھی ہم دبائی میں یہ پل کراز کریں گے تو شارجہ میں جلے جائیں گے جی گائے تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں میر بھائی کے ساتھ دبائی میں Shaunیں پہنچ گئے جائیں گے تو ابھی ہم آپ کو پورے مناظت دکھائیں گے دبائی میں کیا کیا چیزیں آتی ہے اور کیا کیا چیزیں آلدھے ملو کی ہیں اور بہت ہی فیمس بزنس ہے دبائی میں کیونکہ اچھا بزنس احسان اللہ بہت ہی اسکیے کا کام کرتا ہے وہ من policy استیار ہوتا ہے یہاں پہ دبائی میں تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا یہاں پہ چیزیں آدھے ملو کی ہیں جی فرنس تو یہ ایک شاو پہ وائرنگ کی یہاں پہ میٹلز وغیرہ کو لگ کیا جاتا ہے کافی یہ دیکھیں بھائی الیومینیم فرنس تو یہ ہوتی ہے بڑی بڑی شارجہ کی مارکٹس گناہ بنا ہوا ہے سارا یہاں پہ سارا اسکریپ کا کام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب کام کر رہے ہیں یہ ٹرک کی لوڈنگ ہو رہی ہے شاہ اللہ خوش آئے ہو سب خیرہ تبہ سیہ اللہ خیرہ سفا تیار اللہ شکرہ دوالی بھی ہے فرنس یہ سارے بھائی ہمارے لیبر کا کام کر رہے ہیں ٹرک کی لوڈنگ ہو رہی ہے یہ سارے مزے لگے پڑے ہیں یہاں پہ شارجہ کے گداموں میں زندہ بھائی زندہ بھائی 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 خوش آئے سب خیرہ حیث سہیہ اللہ شکرہ فرنس یہ سارے گیس کی بھی بھائی بھائی پائپ کو سیٹ میں لیا جا رہا ہے یہ سارے پائپ سائے میں شارجہ کی بہت بڑی مارکٹ یہ کتاب بنا ہوا ہے جی فرنس تو یہ ہو رہی ہے ابھی گیس کٹنگ کیونکہ بہت سائز بڑی پائپ کی تو ان کو گیس کٹنگ یعنی پیسز میں دسٹیبوٹ کیا جائے تو اس کے بعد لوڈنگ ہوگی ٹرک میں میرے بھائی چھادا کن بھائی اچھی بھائی چھدیا بہت مہم مل جائیں گے ائر کنڈیشنر سے مل جائیں گی تو یہ پروسس ہے گیس کٹنگ کا گیس کٹنگ ایسے کی جاتی ہے یہ سارا مٹیل یہاں سے الگ کر کے لوٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آتی ہیں اسکرپ میں اور ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی نوے کا سامان سٹیل بڑے بڑے کنٹینر یہاں سے فیلوں کے جاتے ہیں اداموں میں اس کے بعد رینیو ہوتے ہیں یہ باہر کے مناظر ہے شارجہ میں تو یہ بھی اسکرپ پڑا ہوا ہے سامنے بہت ہی زیادہ کونٹیٹی میں بہت ہی بڑا سٹیل بھی اس میں ہے آپ کو ہر چیز مل جائے گی بڑی بڑی فیکٹریز جب رینیو ہوتی ہیں تو یہ سارا اسکرپ نکلتا ہے ان سے تو یہ سارے موسم بھی آج بہت اچھا ہے شارجہ کا ہم کھڑے ہوئے میر بھائی ہمارے ساتھ ہیں میر بھائیو خیرہ خوش آئے ہو بلکل بلکل میر بھائی کافی شاہیوں پہی ہونے تھے اسکرپ جو کتروں ٹائم تھی ہوا میر بھائی ان کاروبار میں بارہ تیرہ سال تھی ہاں دوبائی میں ماشاءاللہ فرینڈز یہ میر بھائی ہیں کافی پرانے بندے یہاں کے دوبائی میں بارہ سال ہو گئے تو یہ سارے مزے لگے پڑے یہاں کے شارجہ میں یہ سارے بہت ہی فیمز بزنس ہے دوبائی میں شارجہ میں یوئی پورے میں فرینڈز یہ بھی سٹیل پڑا ہوا ہے سامنے بہت ہی زیادہ کونٹیٹی میں سارا اسکیپ کا مٹیریل ہے اسکیپ کا سارا مٹیریل یہاں پہ گیس کٹنگ بھی ہوتی ہے بہت ہی بڑا گدام بنا ہوا ہے شارجہ میں اور سارے جو لیبر ہیں سارے ہمارے شنجی بھائی ہیں یہ ساری فیلنگ ہو رہی ہے ٹرک کی بڑے بڑے کنٹینر یہاں سے فیل ہوتے ہیں کرین بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی گیس کٹنگ بھی ہوتی ہے یہ ایک ہی گدام پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی کیسے لوئے کو کٹنا ہے کیسے اس کو الگ کرنا ہے کیسے لکڑی اور لوئے الگ کرنا ہے ہر چیز آپ کو یہاں سے اسی گدام پہ مل جائے گی تو اس کے بعد یہ سارا مٹیریل یہاں سے فیلنگ ہو کے جاتا ہے انڈسٹریز میں فیکٹریز میں تو وہاں سے رینی ہو کے واپس آتا ہے تو یہ سارے مناظر ہیں ابھی ہر بندہ اپنے کام میں بزی ہے تو یہ کرن آگئی سامنے اب یہ کرن یہاں پہ فکس کرے گی اپنے آپ کو اس کے بعد یہ مٹیریل ہینل کرے گی یہ سامنے ترک کھڑی ہو رہی ہے ابھی یہاں سے مٹیریل نکلے گا کرن اٹھائے گی اس کے بعد وہاں پہ رکھیں گے یہ سارا کرن کا سسٹم ہے جی فرینس تو نیچے سے یہ فکس ہو گئی کرن اب یہ ٹائروں پہ نہیں کھڑی ہوئی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے تو یہ پوری کرن یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ہر گدام پہ آپ کو یہ کرنس مل جائیں گی گیس کی ویلڈنگ مل جائے گی گیس کی کٹنگ مل جائے گی مٹیریل کو الگ کرنے کے لیے تو ہر فیسلیٹی یہاں پہ ہوتی ہے بہت ہی بڑا کاروبار ہے انویسمنٹ چاہیے لیکن یہ بہت ہی اچھا گروئنگ کاروبار ہے کیونکہ بہت ہی نئے نئے پروجیکس ہوتے ہیں دبائی میں آئے دن تو ان میں سے کافی مٹیریل پرانا نکلتا ہے تو وہ رینیو ہوتا ہے فیکٹریز میں تو یہ کاروبار ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہر روز نئے نئے پروجیکس نئے نئے بلڈنگ بن رہی ہیں دبائی میں تو یہ کرن ہوتی ہے جو مٹیریل کو لفٹنگ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ میں آپ کو زون کر کے لکھاتا ہوں یہ ایسے کرن یہ استعمال کیا جاتا ہے ماشاءاللہ میر بھائی کا یہ بزنس ہے اسکریپ کا بہت ہی سینئر بند ہیں اسکریپ کے بزنس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لفٹنگ کر رہی ہے مٹیریل کو یہ یہاں سے ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کر رہے ہیں اور میر بھائی اس کو گائٹ کر رہے ہیں تو یہ لفٹنگ مٹیریل کیسے پورے ڈرک کے مٹیریل کو انہوں نے سیٹ کر دیا ابھی یہ جیسے اوپر جائے گی تو یہ سارا مٹیریل اوپر چلا جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں سارے لفٹنگ کے مناظر بہت ہی اچھا بزنس ہے بہت ہی اچھی انکم والا بزنس اسکریپ کا بزنس تو ابھی فائنلی یہ سامنے پک اپ کھڑا ہوا ہے یہاں سے مٹیریل لفٹنگ ہو رہی ہے یہ کرین ابھی ورک کر رہی ہے پورا پورا ٹرک یہ لفٹنگ ہو رہی ہے اگر کوئی بندہ کام کرے گا تو اس کو کافی ٹائم لگ جائے گا لفٹنگ مٹیریل کرنے میں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ فکس کیا اور سارا مٹیریل باہر آ گیا ابھی یہ آگے رکھ رہی ہے یہ وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ اس نے سیٹل کر دیا مٹیریل کو یہ ہوتی ہے مٹیریل لفٹنگ کرین کو استعمال کیا جاتا ہے مٹیریل لفٹنگ کے لیے تو پوری کی پوری ٹرک اس کو پہلے فکس کر کے ٹائے کر کے اس کے بعد یہ ابھی نیچے رکھے گی اس کے بعد ویٹنگ ہوگی ویٹ کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کتنے ٹن کا وزن یہاں پہ رکھا گیا ہے تو یہ بھائی ساہب ہیں جو ٹرین کو اپریٹ کر رہے ہیں بڑے اتیاس ہے بڑے دیاس ہے کیونکہ بڑی بڑی کانیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں روبر بھی بھرک کر رہی ہے یہاں پہ وہ ہر چیز زہن میں رکھ کے کام کرنا ہوتا ہے یہاں پہ تو وہاں یہ آگیا نیچے سارا مٹیریل رکھ دیا وہاں سے اٹھا کے یہاں سے سارا مٹیریل رکھ دیا بھائی ساہب نے تو بہت ہی اچھا کاروبار شہرجہ کا بہت ہی بڑا بزنس اس گدام کے جو اونر ہے وہ ہے الہی بخش میرجت صاحب مٹیریل یہاں پہ آنے کے بعد گیس کننگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے کرین لفٹنگ بھی ہوتی ہے مٹیریل لفٹنگ بھی یہاں پہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں بھائی سارا سامان اترنے کے بعد اب یہ واپس اپنی جگہ پہ جا رہی ہے بیسکلی یہ میرجت صاحب جو ہے وہ ان کا تعلق ہے سن سے تو وہ یہاں پہ ہوتے ہیں سارے سسٹم کو منیج کرتے ہیں فیرز تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں جن دوستوں نے بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو سبسکرائب اللہ حافظ